ایک اور خبر کوٹ مٹھن سے دیں آپ کو شہر بر میں عوارہ کتو کی یلغار سکول کے طلبہ سمیت متعدد افراد کو کتو ننوچ ڈالا اسپتال میں انجیشن نایاب چیف افیسر ٹون کمیٹی سے شہر بر کے علاوہ گرد نواہ کے کتو کی تلفی کا مطالبہ کیا گیا مزید تفصیل جانتے ہیں ریاض مستوئی کی اس ریپورٹ میں تفصیل کے مطابق گزشتہ دو تین سال میں شہر فرید اور اس کے گرد و نواہ میں عوارہ کتوں کی تلفی پر توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے کتوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ان عوارہ کتوں نے آئے روز لوگوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر رہے ہیں عورتیں بچے بڑے بزرگ اور خاص کر سکول کے بچے پریشان حال دکھائی دیتے ہیں گزشتہ صبح گورمنٹ الیمنٹری سکول بسی محبلی کے درجہ چہارم کے غریب ملازم کو سکول کی مین گلی میں موجود عوارہ کتوں کے جھنڈ نے حملہ کر دیا جسے ادنان علی نامی شخص شدید زخمی ہو گیا جسے سرکاری ہسپتال لے جایا گیا مگر وہاں کتے کے کٹنے والے انجیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ جگہ سے انجیکشن لگوانا پڑا عوارہ کتوں کے کارٹنے شہر کے گرد اور ہوا میں ایک ہی دن میں تین سے چار واقعات پیش آئے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ چیف حفیصر ٹون کمیٹی کو بار بار تحریری درخواست دی گئی مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی جبکہ شہر فرید میں سہری کے لیے آنے والے روزہ دار بھی شدید متاثر ہیں مہربانی کرو سارے ٹون کمیٹی دے تمام فیصریں کو بھی اپیل ہے رات دا سہری دے تیم کوئی کردے ہی چھولے گنان منو تا پوٹے لیلہ لہرہ کو پوچھ میں دیے بالے کو سکول چھوڑا منو تا اتھا بھی جو عذاب ہے رات داگر کہیں تے مسار ڈپٹی کنوں ڈا یارہ مجھے تا موٹر سائنکل دے ایمیں پیوے ننجو جی میں آکوکہ انڈیا دا بڑا ٹا پیم دوں مہربانی کرو اللہ در نامنو انہیں پاگل کتوں کو کتلے دی گولی دیو ساری جان چھوڑے ہو تو آرے احسان مندو دوں مہربانی شکریہ تو سکول کے سادزہ اور خاص کر بچوں نے پورا من اعتجاج کرتے ہوئے مقامی حفیصران اور زلی حکام سے عوارہ کتوں کی تلفیقہ مطالبہ کیا ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ محمد ریاض مستوئی ویوٹی نیوز کورڈ میٹھن خبروں میں فی الوقتی تنہی ایندہ بلیٹن تک کیلئے اجازہ دیجئے اعلان اگبان پاکستان زندہ بات